تحریک نفاظ فقہ جعفری پاکستان کے نمائندہ وفد کی وفاقی وزیر مذہبی امور سے ملاقات پیر نور علاق قادری کو شیعہ مطلبات مکتب تشریعوں میں پائے جانے والی بیچانی استراب کی طرف میں توجہ کیا گیا تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تحریک نفاظ فقہ جعفری پاکستان کے نمائندہ وفد نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور علاق قادری سے وزارت مذہبی امور منسٹر آفس میں ملاقات کی وفد میں سید حسن کازمی ڈاکٹر علامہ غزنفر باس ملک علامہ سید کمر حیدر زیدی علامہ شبیل حسن کازمی زلفکار علی راجہ اور زلکر نین حیدر شامل تھے اس موقع پر ٹین ایف جے کے مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ سید حسن کازمی وفاقی وزیر کو شیعہ مطالبات اور مکتب تشریعوں میں پائی جانے والی بیچہنی اور استراب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا انہوں نے باور کرائے کہ یقصہ نساب تعلیم ہر شہری کا خواب ہے لیکن مسلمہ مکاتب کے لیے قابل قبول نساب کے بجائے جو کورس یقصہ نساب کے نام پر جاری کیا گیا ہے اس میں قرآن اور سنت سے متصادم نظریات شامل ہیں لہٰذا اہل تشریعوں طلبہ کے لیے جو دگانہ شیعہ دینیات کا دوبارہ اجرا کیا جائے بسورت دیگر نساب میں موجود اسلامی مزمین میں صرف مشترکات کو شامل کیا جائے ٹین اے جے کے وفت نے پارلیمنٹ سے مشترکہ سیشن میں منظور کیے گئے متنازہ فیملی لاو بل کو مکتب تشیعوں کے قائد اور آئین کے آرٹیکل دو سو ستائیس کے منافع اور پرسنل لاوز میں مداخلت کا رستہ کھولنے کے مترادف قرار دیا اس ترمیم کو فوری منصوب کرنے کا مطالبہ کیا گیا حسن قازمی نے ازداری پر ناروہ پابندیوں اور قائد میں مسلسل مداخلت نہوں پر پابندی تخفیری شدت پسند کالا دم گروپوں کے نئے ناموں سے سرگرمیوں اور ملک میں دہشت گردی کی تازہ لہر بلخصوص سانے شیعہ جامع مسجد کوچہ رسالدار پشاور کے متاثرین کے نقصانات کی تلافی امدادی پیکج اور سانے کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ بھی کیا ٹین ایف جی کے وفد نے ملک میں بے گناہوں کی شیڈیول فور میں شملیت کو ظلم و زیادتی قرار دیتے ہوئے اسے انتہا پسندوں کو ریلیف دینے کا باعث قرار دیا آخر میں وفد نے ملک میں قیام امن کو یقینی بنانے پاکستان کی خوشالی و استحقام کے لیے تحریک نفاظ فقہ جعفری کے قائد آغا سید حامد علشاء مسوی کی قیادت میں عملی جدوجود جاری رکھنے کے عظم کا ہزار بھی کیا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے تحریک نفاظ فقہ جعفری کے وفد کی معروضات کو بغور سن کر ان پر مصبت عمل درامت کا وعدہ کیا اور کہا کہ حکومت تمام مقادر فقہ کے حقوق کی یقصہ آدائیگی پر یقین رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین اور بین المزائب ہم آنگی ہمارے منشور کا حصہ ہے جس کے لیے ہم تمام مقادر فقہ ساتھ لے کر چلیں گے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے